السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ how are you all i hope you all are fine first we recite علم زعبی کی دعا ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم زعبہ فرمہ آمین student this is your اسلامیت کلاس open page number 69 یہ دیکھئے page number 69 آج کا مار ٹوبیک ہے سبق number 5 روزہ آپ سب لوگ جلے سے date and date mention کر لیجئے ٹھیک ہے آج ہم اس کی reading کریں گے روزہ اس ٹیپڈے کو پڑھنے کمانا مقصد کیا ہے روزہ کا مفہوم اہمیت اور فضیرت سے آگا کرنا ہے یعنی روزہ کا روزہ کی کیا اہمیت ہے کیا فضیرت ہے کیا مفہوم ہے کیوں رکھنا چاہیے اس کے بارے میں ہم جانیں گے چلیں گے آج سے reading کرنا سٹار کیجئے قرآن مجید رمضان رمضان کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہے عربی میں روزے کو سوم کہتے ہیں روزہ بھی نماز کی طرح ایک فرض عبادت ہے اب یہاں تک ہم نے کیا پڑھے گی قرآن مجید جو ہے رمضان اور مبالک کے مہینے میں نازل ہونا شروع ہوا تھا ٹھیک ہے رمضان کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا کیا ہے ہم سب مسلمان پر فرض ہے جیسے ہمیں نماز پڑھنا فرض ہے نا فرض عبادت ہے تو ایسی روزہ بھی مسلمانوں پر رکھنا ایک فرض عبادت ہے اور عربی زبان میں روزے کو ہم کیا کہتے ہیں سوم کہتے ہیں ٹھیک ہے آگے رید کیجئے روزے میں پجر سے لے کر صورت غروب ہونے تک کھانے پینے اور برے کاموں سے باز رہا جاتا ہے اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا یعنی کیا ہے فجر سے لے کر صورت غروب ہونے تھا یعنی فجر کے ازانوں سے پہلے جو ہم ہاتھیں پی تھے جب کھالیں پھر مغرب کے ازان تک ہم بغیر کھائے پی رہیں گے اور برے کاموں سے باز رہنا چاہیے یعنی برے کاموں سے بچنا چاہیے اسٹناب کرنا چاہیے اگر غلطی سے آپ نے کوئی چیز تھا لی یا پی لی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹا ہوکے لیکن اگر غلطی سے کھایا پیا ہو تو اور اگر جانبوش کر کھا لیں گے تو بہت گناہ ملتا ہے اس سے نہیں کرتے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا گالی دینا لڑنا جگڑنا بہت برا کام ہے اس سے روزے کا ثواب نہیں ملتا یعنی روزے کی حالت میں یعنی اگر آپ کا روزہ اور آخر اور آپ نے ممہ سے یہ بہت بہت کوئی جھوٹ بول دیا تو آپ کا روزے کا ثواب ہوتا ہے وہ نہیں ملتا بہت برا کام ہے یعنی روزے کرنے ہیں کوئی غلط کام یقیبت وغیرہ لڑنا جگڑنا آپس میں بتتمیزی کرنا یہ سب نہیں کہتے روزے کا ثواب نہیں ملتا آگے کیا ہے روزہ رکھنے کے لیے صبح کے وقت جو کھایا جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سہر کہتے ہیں اور روزے کھلنے کے وقت کچھ بھی کھانے کو افتار کہتے ہیں افتار کا مطلب روزہ کھول لینا ہے یعنی صبح صادق کے وقت ہم کھاتے پیتے ہیں نا فجر کی ازانوں سے پہلے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں سہر کہتے ہیں اور جب مغرب کی ازان کے بعد جو ہم کھا رہے پینے ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں افتار افتار کا مطلب کیا ہوتے ہیں روزہ کھول دیا کھول لینا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنے کے بعد مسلمان عید مناتے ہیں اس عید کو عید الفتر کہتے ہیں یعنی رمضان جب ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد مسلمان لوگ کیا مناتے ہیں عید مناتے ہیں اور عید کو ہم کیا کہتے ہیں عید الفتر اس میں جو ہمارے پیرنٹس یا ریلیٹیو جو بڑے ہمارے بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بچوں رمضان کے مہینے مسلمان اتقاف بیٹھنے ہیں اب اتقاف کیا ہوتا ہے وہ بتاؤں گی میں رمضان مہینے کے مہینے کے اندر مسلمان جو تھے وہ اتقاف میں بیٹھتے ہیں ٹھیک ہے اتقاف بیٹھنے سے مراد رمضان کے آخری دس دن دس دن رات مسجد میں گزارنا ہے یعنی کہ جو بوائز ہوتے ہیں وہ آخری کی ٹین ڈیز ہوتے ہیں اس میں اتقاف میں بیٹھنے اور مسجد کے اندر ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے اور گلز اپنے گھروں کے اندر ایک روم ہوتا ہے اس کو اتقاف بنانے تھی اس روم کے اندر رہتی ہیں ٹھیک ہے اتقاف بیٹھنے والا مسلمان سوائے ضروری آجات کے مسجد سے باہر نہیں نکلتا ہمارے پیانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو رمضان میں اتقاف میں بیٹھا کرتے تھے یعنی اتقاف کونسی ایک ایسی عبادت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری کے ٹین ڈیز میں بیٹھا کرتے تھے مسجد کے اندر اور اگر بہت ضروری کام ہو تو وہ جایا کرتے تھے ورنہ وہ اپنا کام کسی کو بول کر کروا لیے تو آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ اگر بہت ضروری کام ہے تو بھلوا کر کروا لیں لیکن آپ وہ کام خود سے نہ کریں آپ اتقاف کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے ٹھیک ہے قرآن پڑھنا چاہیے یہ سب کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب آپ لوگ اس سب اس ٹیپ پر کچھ سے ریڈنگ کر لیجی کہ آج کے رابی کا معنی یہ ہی تھا اللہ حافظ تیک کے دعا پڑھ لیجی سبحان ربکہ رب العزتی عمّا یسیبون وسلام علی المرسلی والحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ٹیک کیر